موسیقی کرنے والے تو میں نے سوچا آج اس سے شروع کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ اورنجیز ہیں اور یہ میں نے پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھائے تھے لیکن اب یہ جو ہے یہ پک چکے ہیں رائپ ہو گئے ہیں تو میں نے یہ ان کو اگر زیادہ دیر تک درخت پر رہنے دیا جائے تو پھر ان کا جوز جو ہے وہ سوکھنے لگ جاتا ہے اور یہ ڈرائے ہونے لگ جاتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج اس میں سے کچھ جو رائپ ہو چکے ہیں ان کو ہارویسٹ کرتے ہیں تو چلیے یہ جو ہیں یہ مسمیہ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسمیہ جو ہیں ان کا کیا ان کو جج کرنے کا کیا ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں اس کے نیچے آپ کو یہ ایک سرکل بنا وہ نظر آ رہا ہے تو یہ جو سرکل ہے یہ اورنجز کے نیچے یا دوسرے مینڈرینز جو ہوتے ہیں ان کے نیچے نہیں ہوتا یہ صرف مسمیوں کے نیچے ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے جب ہو جاتی ہیں لٹل بٹ ییلوش تو اس ٹائم پہ ان میں زیادہ جوس ہوتا ہے یہ جوسی ہوتی ہیں اور اگر ان کو پورا ییلو کیا جائے گا پلانٹ کے اوپر تو پھر ان کا جوس جو ہے وہ ڈرائی ہو وہ خوشک ہو جاتا ہے اور مزہ نہیں آتا ان کو کھانے کا تو چلیں آج ان کو ہارویسٹ کرتے ہیں میرے پاس کوئی پروپر ٹول نہیں ہے سو آم ٹائنگ ٹو تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ہو جائے گا شاید ایسے تو ان کو جو ہے اس کے ساتھ میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اس کا ایک پروپر جو ہے وہ ہوتا ہے ان کو اتارنے والا بٹ فور ڈر ٹائم بینگ وہ کہیں پہ تھا لیکن مجھے مل نہیں رہا تو میں اس کو جو ہے اس کے ساتھ ہی کروں گی ریموو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس میں نکل جاتے ہیں اور جو میری ریچ میں ہیں ان کو میں ایسے ہی اتار لوں گی اور جو تھوڑے یلوش ہو چکے ان کو میں آج اتار لوں گی اور جو ابھی گرین کلر کے ہیں اور جو میری ریچ میں دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ پورا یلو ہو ہے لیکن یہ بلکل خوشک ہو گیا یہ درائے ہو گیا تو یہ اب کسی کام کا نہیں رہا تو اس لیے اس کو اتنا یلو کرنے سے پہلے ہی ان کو اتار لینا ہوتا ہے موسیقی 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 آج کے لیے جو ہے وہ اتنی کافی ہیں کیونکہ اگر میں سارے اتار لوں گی تو پھر یہ یوز نہیں ہوں گے اور پھر خراب ہو جائیں گے اور ویسے بھی جو بہت زیادہ اوپر اوپر ہے وہاں تک میرا ہاتھ نہیں جا رہا تو اس لیے آج اتنے ہی اورنجز باقی جو ہیں وہ پھر کسی دن جو ہیں ان کو اتاریں گے اور ابھی کچھ جو ہیں وہ لیمنز بھی مجھے پک کرنے ہیں وہ بھی پکی ہوئے ہیں تو ان کو بھی اتارنے ہیں ہاں 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 پکے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اتار لیتے ہیں یہ ویسے جو ہے نا دیکھنے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہوں گے لیکن بہت ہی جوسی ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ جو ہیں یہ بہت بہت فریگرنٹ ہے یعنی آپ یہ جو لیمن کے اس کے پاس جو بازار میں لیمن ہے ان کی اس طرح کی سمیل نہیں آتی آئی ڈونڈ نو آئی لیکن یہاں پہ آپ اس پودے کے پاس آتے ہیں تو اکدم سے آپ کو یہ لیمن کی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وہ فریگرنٹ جو ہے وہ فیل ہوتی ہے چلیں ابھی مجھے اتنی ضرورت تھی تو اتنے ہی کافی ہیں ابھی پھر باقی جو ہیں وہ ہم پھر کسی دن اتاریں گے اور یہ جو ہے یہ میرا تیسرا ٹاسک یہ تھوڑی سی جو جگہ ہے جس کے اندر میں جو ہے یہ لگاتی ہوں پنیری لگاتی ہوں پھول لگاتی ہوں وہ تھوڑی سی جگہ باقی بچی تھی باقی باقی آلڈی جو ہے وہ فیل کر دی تھی اور وہ پلانٹس تھوڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے دوبارہ سے اور پنیری خرید دی ہے اور یہ والے جو ہیں یہ ہوتی تو میری گولڈ یہ ہے لیکن اس کو کچھ ڈیفرنٹ نام دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی شیڈڈ ہوتے ہیں اس طرح کے کلرز میں مرون اور ییلوش کلر میں ہوتے ہیں تو ابھی جو ہے ہم ان کو پلانٹ کریں گے یہاں پہ اس کو اس طرح سے نکال لیتے ہیں اور یہی سوائل جو ہے جس کے اندر یہ لگے میں ہے ان کو اسی سوائل کے ساتھ سیپریٹ کر کے یہ ایک اس کے اندر جو ہے یہ آٹھ پودیں ہیں شاید تو ان کو میں علیدہ کر کے اس طرح سے اسی کی روٹس کے ساتھ یہاں پہ مناسب جو ہے وہ ڈسٹنس دے کے آئی ویل پلانٹ دیز یہ ایسے ہو گئے ہیں یہ جو پلانٹس آلڈی لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ تو ان پہ جو ہے فلاورز بھی آنے لگ گئے ہیں یہ میں نے کچھ تین پہلے لگائے تھے جب میں نے آپ کو لاس فیڈیو میں بتایا تھا اور میں نے میں نرسری سے لے کے آئی تھی تو یہ اب تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی بعد میں گروہ کر جائیں گے اس طرح سے ان کو ایسے آل موسٹ ٹین انچز کا ڈسٹنس رکھ کے آئی ویل پلانٹ دیز اور یہ کام کرنے کے بعد میں جو ہے ان کا مسمیوں کا جوس بناوں گی کیونکہ فریش جو ہے اپنے گھر سے توڑ کے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ان کو لگا کے پھر ان کو ہلکا سا جو ہے وہ پانی کا شاور دینا ہوتا ہے تاکہ یہ سوائل کے اندر اڈجسٹ ہو جائے یہ پلانٹس جو کچھ دن پہلے میں نے لگائے تھے آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر فلاورز بھی آنے لگ گئے ہیں ابھی تو یہ سارے جو ہیں یہ ییلو کلر کی ہیں جن پہ سب سے پہلے پھول کیلئے ہیں لیکن ابھی دوسرے کلرز بھی بلوم کریں گے اس میں اورنج بھی ہے اور ایک اور تھوڑا گولڈن سا کلر ہوتا ہے اور ابھی جو ہے وہ میں دکھاتی ہیں جو ابھی میں نے پلانٹ لگائے ہیں ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا پانی لگانا پڑے گا تاکہ وہ اڈجسٹ ہو جائیں سوائل میں یہ دیکھیں آپ یہ جو ہیں یہ نن نمنے سے ہیں ابھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر میں نے ایک جیسا آرموس ڈسٹنس رکھ کے لگائیں اور ان کو بس ہلکا سا پانی کا شاور دینا ہوتا ہے اور اگر آپ ایوننگ میں لگاتے ہیں تو پھر ایٹ نائٹ یہ جو ہے یہ جو ہے یہ سٹیبل ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ دھوپ میں لگائیں تو پھر یہ جو ہے ان کو ایک دو دن لگتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے سے پھر مرجھا جاتے ہیں یہ سیدھا نہیں ہے ان کو اگر آپ بلکل سٹریٹ رکھیں گے تو پھر ہی یہ اسی طرح سے گروہ بھی کریں گے اور آپ ہاتھوں کا ہچھٹ دیکھیں کیسا ہو جاتا ہے بات اینیوے وہ بعد میں صاف کیا جا سکتا ہے باتا ہے انجوائی ڈوئنگ اس طرح کے کام کرنے میں مجھے مزا آتا ہے آئی انجوائی ڈوئنگ ورک دیز کائنڈ آف ورکس آئی ہوپ ان ٹھو ڈیز دے ویل کم ٹو فلاورز ابھی بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی منے منے سے آ چکے ہیں لیکن یہ تھوڑے ابھی سٹرینٹ پکڑیں گے اور پھر ان کے پھول بھی جو ہیں وہ بڑے بڑی ہوتے چلے جاتے ہیں اور اگر یہ بیفور سیزن پھول دینا شروع کر دیں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو برڈز ہیں ان کو آپ اوپر سے پلک کر دیں آپ کو پلک کر دینا چاہیے کیونکہ اگر پھول زیادہ آ جائیں تو پھر پودا اتنا گروہ نہیں کرتا اگر آپ برڈز جو ہیں ان کو ایسے کر کے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا میں کری دیتا ہوں پلک ایسے کر کے اگر آپ فلاورز کو پلک کر دیں گے تو پھر یہ جو سٹرینٹ ہے وہ زیادہ پلانٹ کو ملے گی وہ زیادہ بڑا ہوگا اور زیادہ بڑے پھول دے گا لیکن اگر وہ چھوٹا سا ہی دینے لگ جائے گا تو پھر وہ چھوٹا رہ جاتا ہے پلانٹ یہ دیکھیں جی ابھی جو ہے میں نے اس میں سے کافی سارے اورنجیز جو ہیں ان کو میں نے کٹ کر کے رکھے جو ہے اورنج کے لیے تو ابھی میں اس کا جوس بناوں گی اور جوس کے اندر میں تھوڑا سا لیمن جوس اور کالا نمک کروں گی اور پھر میں آپ کو جوس بنا کے دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی چلیں جی ہماری محنت پوری ہو گئی اور فریش رکھوں گا وہ سمیوں کا جوس دو ہے وہ رکھ گئے ابھی اس اورنج سیزن دو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا اور ہمیں اس سے پہلے ہی جو ہے وہ جوس ہی ہو گیا ایک ہرکی مسامنیوں کی بہتر موسیقی میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مات لیتے ملتے ہیں انشاءاللہ جل ہی نیکس ویڈیو میں بابتک کلی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی